موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر جے یو آئی کا ازادی مارچ آج سکھر سے اگلی منزل کے لیے روانہ سکھر میں شرکہ کی بٹن بریانی سے توازہ ہوئی خیمہ بستی بھی قائم کی گئی سکھر سے اسلام آباد تک مولانا فضل الرحمن کے لیے نیا بانک پروف کنٹینر پیار سیکیورٹی خدشات پر مولانا کا روٹ تبدیل کافلہ سکھر میں رکا مولانا نے رات لارکانہ میں قیام کیا ادھر ازادی مارچ کے شرکہ نے کسی ڈول پلازے پر ٹیکس نہ دیا مولانا کے کنٹینر سمید دیگر گاڑیاں بھی ٹیکس دیے بغیر گزرتی رہی نواز شریف کا علاج سروسز ہسپتال کا میڈیکل بورٹ ہی کرے گا شریف فیملی کا اسلام آباد ہائی کورس ان منگل تک کی عبوری زمانت کے باوجود کسی اور اسپتال میں منتقل نہ کرنے کا فیصلہ تبیت بہت دستور نساز پیٹ لٹس میں اتار چڑھاؤ مریم نواز سمات داری کے لیے والد کے ساتھ اسپتال میں ہی موجود والدہ بھائی اور فیملی کے دیگر عراقین کی آیادت بھارڈی قبضے کو بہتر سال ہونے کو دنیا بھر میں کشمیریوں کا یومے سیا پورے پاکستان میں گلی گلی نگر نگر مظاہرے اور ریلیاں شہریوں کی بڑی تعداد مظلوم کشمیری بھائیوں کے لیے باہر نکل آئی مودی حکومت کے خلاف نارے بازی افغان حکام نے پاکستانی سفارت خانے میں تقریب روک دی برطانیہ جرمنی ملائشیا تھائی لینڈ اور قویت میں بھی خصوصی تقریبات میہوالی پولیس ملازمین کے ڈسیپلن اور ٹارناوٹ کو بہتر بنانے کے لیے پولیس لائنز میں ہافتہ وار جنرل پریٹ کا انقاد کیا گیا ڈسٹرک پولیس آفیسر حسینہ سدالوی نے پریٹ کا موائنا کیا اور سلامی کے چبودرے پر سلامی لی جنرل پریٹ میں ڈی ایس پی سرکل صدر چودری شبریز گجر آر آئی پولیس لائن ممتاز خان اور زلہ بھر سے پولیس افسران اور ملازمین الیڈ فورس ٹریفک پولیس اور لیڈیز اہلکاروں نے شرکت کی ملک بھر کے طرح زلہ نشہر و فیروز کے مختلف علاقوں میں دیوالی کے تقریبات رات گئے تک جاری رہی اس تقریب میں قریب و جوار کے ہندو شریک جو اپنی مذہبی رسومات ادا کر رہے ہیں ہندووں کا کہنا ہے ہم ہندو ہیں مگر اپنے ملک پاکستان میں ازادانہ طور پر اپنی رسومات ادا کر رہے ہیں ملک بھر کی طرح بھککر کی تحصیل دریاء خان میں بھی یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے ایک عظیم الشان ریلی نکالی گئی ریلی لیگی رہنماؤں عرفان اللہ خان نیازی کی جانب سے نکالی گئی ریلی میں علاقہ بھککر کے ہزاروں افراد نے شرکت کی ادھر جمعیت اسلام اپر چترال کے قیادت میں بھی یوم یکجیتی کشمیر کے حوالے سے پور امن ریلی نکالی گئی ریلی واد یہ خود سے شروع ہوئی اور مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی اپر چترال کے ہیڈکوارٹر بونی میں ایک بڑے جلسے کی شکل اختیار کر گئی نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز